بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پولیس انام گانی عارف نواز شویب دستگیر راو سردار خان دی اس کا کریکٹ آنسر ہے راو سردار خان بارے نمبر پر ہاشم ڈوگر سمیولا چودری خورم لغاری انسار مجید نیازی تو اے اس کا کریکٹ آنسر ہے ہاشم ڈوگر اس سوال کا جواب مجھے نہیں پتا میں نے سرچ کیا لیکن مجھے نہیں ملا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں برحال مجھے نہیں پتا یہ سوال ٹھیک ہے جی یہ والا اس کو تھوڑا سا بلکہ اس کو ہم ختم کرنے تھے کرتار پور کاریڈور is ڈیش کلومیٹر away from گرداس پور in انڈیا 5 کلومیٹر سی اس کا کریکٹ آنسر ہے which country beside انڈیا celebrate independent day on 15 اگست دو تین چار مناتے ہیں لیکن دیکھنے ہیں جپان چائنہ یو ایس ساؤتھ korea تو انڈیا کے علاوہ کون سا تو یہ اس کا ساؤتھ korea ہے وہ پانرہ گست کو بناتے ہیں independent day the oldest era is ہجری era انگلیش era سکر era یا پیلازونک era تو D اس کا کریکٹ آنے ہے D اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے سترہ نمبر سترہ نمبر پر when was UN flag adopted on 12 ڈیسیمبر 1946 7 ڈیسیمبر 1946 1 ڈیسیمبر 1946 20 ڈیسیمبر 1949 اس کا کریکٹ آنسر ہے 20 ڈیسیمبر 1947 تو ادھر آنسر نہیں ہے اگر اگر انہوں نے یہ والا اوستساب سے دیا ہے تو یہاں پر میرے حال سے 7 کی غلطی ہو چکی ہے تو اس کے یہ میرے حال سے یہ کریکٹ آنسر تھا لیکن انہوں نے غلطی سے نائن لگ دیا تو یہ بھی ہم نے نگلے کر دیا 1947 ہے 20 اکتو پر ٹھیک ہے اس کے بعد who is the second man to set foot in moon مون دوسرا قدم رکھنے والا آدمی ایڈوین ایلڈرین جو گلن ایلن شیپرڈ یا چک یگار تو اے اس کا کریکٹ آنسر ہے ایڈوین ایلڈرین which one is ان کمرشل پارلیمنٹ سسٹم ان میں سے کس میں ان کمرشل پارلیمنٹ سسٹم ہے انہیں اسے کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ دی نن آف دیز یو کے میں ہے لیکن آنسر نہیں ہے نن آف دیز اس کا کریکٹ آنسر ہے دی which country is full member آف ایس سی او فل میمبر آف ایس سی او کا کون ہے جی تو دی میرے خال سے اس میں بھی میں سرچ کی لیکن کچھ اس سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ فل میمبر کیا ہوتا ہے میرے خال سے اس بکستان ہے فل میمبر آف ایس سی او اس کے بعد جی اکیس وے نمر پر which of the following is not a type of page margin not type of page margin میں کون آتا ہے تو center نہیں آتا جی margin میں center نہیں آتا بھی اس کا کریکٹ آنصر ہے right left top سب آتے ہیں shortcut key to open font dialogue box is shortcut key font ہوتے ہیں dialogue box پہ ctrl alt plus d b اس کا correct آنصر ہے window key plus m is meant for slow system help c finder computer minimize all application اگر آپ control window plus m دبائیں گے تو آپ کی ساری application minimize ہو جائے گا آپ automatic آپ جو ہے اس پر آ جائیں گے کسی کہتے ہیں جی desktop پر چوبیس وے نمبر پر control plus p key is used in ms word ms word میں یہ نہیں which direct قسم ms word میں یہ use ہوتی ہے open paragraph dialogue box open paragraph format open save dialogue box open print dialogue box print preview کے لئے آتی ہے print dialogue box d is correct answer short key of window refreshing window refresh کرنے کے لئے shortcut key جو ہے mouse کے علاوہ ہے نہیں use کی جاتی وہ کیا ہے تو f 5 اگر آپ ایک مرتبہ refresh کریں گے اپنے computer کو دوسری بار میں آپ f5 لپائیں گے تو اس کا automatic refresh ہوگا یہ تھی آج کی ماری ویڈیو ملتے ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیو رکھے گیا بہت شکریہ